اسلام علیکم خواتین و حضرات آج کے اس ویڈیو میں ہم اسیمبلی پوائنٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسیمبلی پوائنٹ کیا ہوتا ہے کون سے پوائنٹ ہمیں اسیمبلی پوائنٹ میں کنسیڈر کرنے چاہیے اور امرجنسی اسیمبلی پوائنٹ ہم کس چیز کو کہتے ہیں تو آئے ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اسیمبلی پوائنٹ وہ ایریہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں دیورنگ امرجنسی دیورنگ امرجنسی لوگ جس جگہ پہ جمع ہوتے ہیں لوگ جس جگہ پہ آتی ہیں اور جہاں پہ ہیٹ کاؤنٹنگ اور انڈیویچولی ہر بندی کو کاؤنٹ کے جاتے ہیں اس جگہ کو ہم بولتے ہیں اسیمبلی پوائنٹ بیفور دیٹ کسی بھی آنگامی صورتحال سے پہلے ہمارے ساتھ بیلڈنگ میں پروجیکٹ پہ ایکوفیشنل سائٹ پہ پرمیسز پہ کتنے بندے کام کر رہے تھے اور کرنٹ لے ہم کتنے اویلیبل ہیں اگر کوئی بندہ میسنگ ہے تو ہم امرجنسی سرویسز کے ساتھ کاؤنٹک کریں گے اس کو ہم بتائیں گے کہ ہماری اتنی بندی بیلڈنگ میں پروجیکٹ پہ پرمیسز پہ فلا انسیڈنٹ میں ایکسیڈنٹ میں پسے ہوئے ہیں وہ سٹک ہوئے ہیں تو کینڈلی امیجیٹ لے آپ آئے ان کو آپ نکالیں تو امرجنسی سرویسز کے یہ کام ہوتے ہیں اور امیجیٹ لے اسیبلی پرائن تک وہاں پہ پہنچا دیں اور یہ وائر کی لیگل ریسپونسیبیلیٹی ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہو جو بھی بیلڈنگ ہو جو بھی پرمیسز ہو جو بھی ارگنائزیشن ہو چاہیے کسی بھی فیلڈ سے وہ تعلق رکھتا ہو اگر کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کوئی حادثہ ہو جائے کوئی ایکسیڈن ہو جائے کوئی اینسیڈن ہو جائے آپ کو یہ اویرنیس انسٹرکشن کمپیٹنسی ترہو بیس ٹریننگ آپ نے ان سارے امپلائیس کو ان سارے کسٹمرز کلائنٹس کو پروائیڈ کرنی ہے کہ کس طرح وہاں سے آپ نے ایویکیویٹ کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اسیبلی پوائن تک پہنچنا ہے یہ سارے ریسپونسیبیلیٹی امپلائیر کی بنتی ہے اور وہاں پہ لازم ہی ایک اسیبلی پوائنٹ ہونا چاہیے تاکہ لوگ وہاں پہ پہنچ سکے اگر کسی جگہ پہ اسیبلی پوائنٹ نہ ہو تو لوگوں کو کوئی بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ اسیبلی پوائنٹ کیا ہوتا ہے ڈیورنگ ایمرجنسی کوئی حادثہ ہو جائے فائر لگ جائے تو ہم نے کس جگہ پہ پہنچنا ہے تو اگر کسی جگہ پہ کوئی ہنگامی صورتحال آتی ہے تو کتنے بندے باگ گئے کتنے بندے رک گئے اور کتنے بندے باہر ہیں کتنے بندے اندر ہیں ہمیں کوئی بھی اندازہ نہیں کوئی بھی انفرمیشن نہیں تو اسیبلی پوائنٹ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم انڈیویجول ہر بندے کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ کتنے ایمپلوئیز تھے کتنے بندے تھے کتنے دکاندار تھے اس بیلڈنگ میں اور ابھی ہمارے ساتھ کتنے بندے تو ہم ایمرجنسی سرویسز کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کو بتا سکتے ہیں کتنے بندے وہاں سے نکالنے ہیں اگر آپ کو ابھی تک یہ ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے تو نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ڈیٹیل سے دیا ہوا ہے آپ ان سے حاصل کر سکتے ہیں جو بھی کسیس ہوں ریلیٹڈ آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اگلی ویڈیو کس چیز کے اوپر بنائیں وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال لکے دنکو سو مچ اللہ